اگر آپ کے فریج کی گیسکیٹ ربر بہت زیادہ ہارڈ ہو رہی ہے خراب گندی ہو رہی ہے یا اس کے اندر بہت زیادہ گیپ آ رہا جس کی وجہ سے کولنگ متاثر ہوتی ہے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بیسکلی یہ ربر گیسکیٹ جو ہے یہ سینڈویج سٹائل کی ہے جو آج کل نائے فریجس میں دی جارہی ہے اور اس کو آپ پڑے آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں صرف آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکڑ کے اور اپنی طرف پر اسے کھیشنا ہے آہستہ آہستہ اور کیونکہ کافی ٹائم سے یہ سٹک ہوئی بھی ہوتی ہے جس کی ویسے یہ تھوڑا سا اس وقت آپ کو نکالنے میں شاہد ہو سکتا ہے تھوڑا سا زور لگانا پڑے لیکن یہ کہ اس کو آہستہ آہستہ آپ جب کھیشتے جائیں گے اپنی طرف تو یہ بہ آسانی پوری کی پوری گیسکیٹ ربر جو ہے یہ ریموو ہو جائے گی اور یہ درور کہ اس سے علیدہ ہو جائے گی اور اس کو پھر آپ جو ہے سیپریٹلی اس کو واش کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو پہلے اتار لینا ہے پوری طریقے سے کہ یہ پوری ربر اتر کے آپ کے ہاتھ میں آجائے اور جو اس کی کلیننگ کا پروسس ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے گرم پانی کو لے کر یعنی کہ ہلکا سا وارم وارٹر یا ہارٹ وارٹر لے کر اور اس کے بعد اس کو صاف کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتر گئی ہے پوری طریقے سے اور آپ اس کی کلیننگ کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں کوئی بھی آپ اس طرح کا کپڑا یا سکوچ برائٹ جس سے کہ آپ اس کو انٹرنلی کلین کر سکیں اس سے آپ اس کو رگڑ کر کے ساف کریں سابون یا سرف کا استعمال کرنے وارم وارٹر سے ساف کریں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری طریقے سے ساف ہو گئی ہے اس میں لگیوی چکنائی گندگی جو بھی کچھ تھا وہ کلین ہو چکا ہے اور کیونکہ ہم نے اس پر وارم وارٹر اپلائی کیا ہے تو یہ ساف بھی ہے یعنی کہ نئے جیسی ہو گئی ہے اب اسے واپس لگانے کا طریقے بھی سیم ہے اسی طریقے سرک کے اس کو ہم بٹھائیں گے تو یہ بہت آسانی پورے فریج پہ بہت آرام سے گریپ ہوتی جائے گی یہ بسکلی سینڈویچ کلاتی ہے اور اس میں کوئی سکرو اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ پرفیکٹ نہیں لگ جاتی ہے بس یہ آپ ضرور دیکھ لیں کہ کسی قسم کا گیپ نہیں رہے اور سائٹ سے آپ اس کو کھینچ کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی الاسٹک کیسی ہے تو یہ اس وقت سمجھنے کے گیس کٹ کو کلیننگ کا ایک پروسس ہے جس کو اگر ہم گھر پہ فالو کریں چاڑ سے چھ مہینے کے اندر تو آپ کی کولنگ ایک تو ریٹین رہتی ہے فریج کی پرفارمنس بھی اچھی رہتی ہے دور جو ہے اس میں بھی کسی قسم کا پلے یا گیپ نہیں آتا جس سے کولنگ آپ کی متاثر ہو موسیقی